بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنڈ ای سی او سائنس فانڈیشن اسلام آباد آج ہم آپ سے ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے آپ ایک استاد ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ بہت بڑے ایڈمنسٹیٹر ہیں آج ہم پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا سر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا ہاں میرا تعلیمی سفر اگر میں صحیح معنوں میں بتاؤں تو کوئی بہت زیادہ اچھا اس لیے نہیں رہا کہ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں اور غریب گھرانے سے میرے والے صاحب اور لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اسکول کے زمانے میں لیکن وہ اتنا مشکل ہوتا تھا خاص طور پر جب گندم کی کٹائی کرتے تھے ہم ہاتھ سے درانتی سے اور پھر گہائی کرتے تھے بیلوں سے یہ وہ والا ٹائم تھا انیس سو ساٹھ کی اور ستر کی دہائی کی بات کر رہا تو اس لیے پھر زور دیتا تھا میں پڑھنے پہ اور میرے والے صاحب اللہ تعالی مفرد کرے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا یا پڑھ لیں یا پھر میرے ساتھ یہی وقت گزارنا ہوگا لیکن خوش قسمتی بھی یہ تھی کہ مجھے شاید اچھے استاد بھی ملے اور اس بات نے بھی پوش کیا تو میں پرائمری سکول میں ہی پوزیشن ہولڈر رہا اور مجھے وظیفے ملنا شروع ہو گئے تو پانچویں میں وظیفہ ملا پھر آٹھویں گاہ امتحان دیا وظیفہ ملا اور پھر میں پڑھا بھی جا کے ایگری کلچر زراد تو زرائی کالج ٹنڈو جام سندھ میں ورک کرتا تھا اور پھر وہ یونیورسٹری بن گئی تو ہم لوگ ان بچوں میں تھے جو پہلا بچ یونیورسٹری کا نکلا دو ہمیں ڈگری سندھ ایگری کچھ یونیورسٹری ٹنڈو جام کی ملی اور یونیورسٹری میں میں نے ٹاپ کیا گولڈ بینڈر ملا تو قائد اعظم سکولر ملا پی ایٹی کے لیے اور میں لینڈن چلا گیا ماشاءاللہ سبادست تو وہاں سے میں نے یونیورسٹری آف ریڈنگ سے انگلینڈ سے انیس سو ستازی میں پی ایش ڈی کرنے کے بعد واپس پاکستان آیا اور پاکستان ذری تحقیقاتی کاؤنسل پاکستان اگری کے لیے سرچ کاؤنسل میں کام کرتا رہا ہے اس کے بعد پھر وہ باقی سلسلے جو ہے سباکستان پی ایش ڈی کا تھیسس کس حوالے سے ہے یا کس حوالے سے تھا میرا کیونکہ جو سبجیکٹ ہے اگری کلچر میں وہ پلانٹ پروٹیکشن ہے تو میرا جو پی ایش ڈی کا تھیسس تھا وہ بھی ظاہر ہے پلانٹ پروٹیکشن پہ تھا اور پلانٹ پاراسٹک نیمیٹورز پہ یہ تفیلی اس کو جرسو میں کہتے ہیں چھوٹے سے زمین میں ہوتے ہیں اس پہ تھا لیکن جو پی ایش ڈی کا میرا اپنا پروفیسر تھا انگریز سوپروائزر ان کے ساتھ بھی بحث ہوتا تھا کہ اس کا یہ کلیں وہ کلیں تو وہ یہ کہتا تھا مجھے کہ دیکھو پی ایس ڈی کا مقصد ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کے ایکسپرٹ بن کے پھر اسی کو ہی ساری عمر کوٹتے رہیں میں تمہارے مائنڈ کو تیار کرتا ہوں تاکہ تم جب واپس جاؤ اپنے ملک میں جو کوئی ایش ڈی ہو اپنے اس علاقے میں اس پہ ریسرچ کرو بجائے اس کے جو آپ نے پی ایس ڈی میں کام کیا ہے اور وہ بات مجھے اس وقت تو تھوڑی سی عجیب لگی لیکن بعد میں جب میں نے آکے یہاں پہ کام کیا پاکستان میں اور دیکھا کہ واقعی جو ایش ڈی ہیں ان پہ کام کیا جس میں اپنا کپاس میں کارٹن لیف کل وائرس تھا اس پہ بھی ہم نے کام کیا میں نیشنل ایگریکچر ریسرچ کاؤنسل میں سینٹر میں این ای آر سی اسلامباد میں کام کیا کرتا تھا پھر کیلے میں وائرس کا ایک اپیڈیمک آیا تھا کہ کیلے کی فصل تباہ ہو گئی اس میں میرا پائونیرنگ ریسرچ ورک تھا حالانکہ اس پہ میں نے پی ایش ڈی میں کام نہیں کیا تھا لیکن وہی والی بات ہے اور میں اس حوال سے چاہوں گا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح تیار کریں کہ وہ کسی بھی ایشو کو ایڈریس کر سکیں اس پہ توجہ دے کے اس کا حل تلاش کر سکیں بجاہ اس کے کہیں گے نہیں جی نہیں میں نے تو صرف یہ والا کام کیا اس نیرو فیل میں نہ ہو ہمارے ہاں اتنی سپیشلائزیشن کی شاید ابھی ضرورت نہیں ہے جتنی جیسے مغرب میں ہے کہ وہاں پہ بنیادی معاملات سارے سیٹل ہو گئے وہ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم ابھی ادھر کھڑے ہیں تو ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں دنیا ساری کے مطابق سوچنا چاہیے لیکن کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا مسئلہ ہے سر آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں میرے بیٹا اس وقت سارے ملا کے دو سو پانچ آرٹیکل ہیں اس میں کتابیں بھی ہیں کتاب کے چپٹرز بھی ہیں اور یونیسٹیو میں کتاب پڑھائی جاتی ہے پلانٹ پیتھولوجی میں انٹرڈکٹی پلانٹ پیتھولوجی دوسرے میرے دو چپٹرز ہیں جو بچیوں کو پڑھائی جاتا ہے اور انٹرنیشنل جنرلز میں ہیں ایمپیکٹ فیکٹر کی بات کریں دو ایمپیکٹ فیکٹر میں اپنا کلکولیٹ بھی نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پہ ہائر ایڈکیشن کمیشن میں یہ ایک بہت اچھا سپورٹ رہی ایچی سی میں لیکن ایمپیکٹ فیکٹر کے چکر میں لوگوں کو ڈال کے اصل سوسائٹی کے لیے وہ کام نہیں کرتے وہ اس پیپر چھاپتے ہیں اس جنرل میں جس میں ایمپیکٹ فیکٹر بدھیں میرے نزدیک ایمپیکٹ فیکٹر کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ جو ایمپیکٹ ہے میرا کام جو ہے اس کا فائدہ سوسائٹی کو کیا ہوا میرا اس پہ زیادہ ایمپسز رہتا ہے اور میری ساری زندگی بھی اسی پہ رہی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح کا تھا کہ میں اپنے اس کمیونیٹی کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکتا تو میں نے جیسے کلے کا کام کیا پھر میں نے زمیداروں کی ٹریننگ کروائی اور اس میں کوئی ریزسٹنٹ ورائٹی نہیں آئی کوئی اور حل نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جو کاشتکار تھے ان کی یہ قابلیت ہو گئی کہ وہ پہچانتے تھے پودے کو اور کلے کا پودا یہ ہے کہ اس کو نکالو اور دوسرا جو تندست ہے اس کو آگے چلاو اور یوں وہ منیج کرتے گئے آپ ریسرچ آرٹیکل کہاں کہاں پڑھ چکے ہیں میرے ہاری دنیا میں چپے امریکہ میں بھی چپے ہیں برطانیہ میں تو میں پڑھتا رہا ہوں اس لئے وہاں پہ زیادہ چپے ہیں پرانس میں چپے ہیں اٹلی میں چپ لیں اقوائم ہوتے دا کے جو جنرل ہیں ایف او کی پلان پر تے بولیٹن ہیں اس میں چپ چکے ہیں پاکستان کے جو میجر جنرلز ہیں پاکستان جنرل آف باٹنی ہے یا زولوجی ہے یا پاکستان جنرل آف نیمیٹالوجی ہے میں انفیکٹ اس وقت چیف ایڈیٹر ہوں ایک پاکستانی جنرل کا پاکستان جنرل آف نیمیٹالوجی پھر میں ایک انٹرنیشنل سائنس ٹیکنالوجی انویشن پالیسی مینجمنٹ کا جنرل ہے جو اس پین سے نکلتا ہے اس کا میں ریجنل ایڈیٹر ہوں اس ریجن کے لیے اسی طرح چائنہ سے ایک میکزین نکلتی ہے سائنس ٹیکنالوجی ایڈوکیشن میں اس کے بھی ایڈیٹرل بورڈ کا ممبر ہوں اور بہت سے اور گلوبل فورمز ہیں جس کا میں ممبر ہوں سر پاکستان میں ریسرچ کے کلچر کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا بہتری ڈائی جا سکتی ہے ایز ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے دیکھئے ریسرچ میں ایک جو کنسسٹنسی ہے کہ مستقل مزاجی کے لگاتار کرتے ہیں ریسرچ بہت سبر والا کام ہے اور اس میں آپ کا ٹائم بھی چاہیے اس میں آپ کو پیسہ بھی چاہیے اس میں آپ کو فیسلیٹی بھی چاہیے سہولیت بھی چاہیے اور ریسرچر کا کریئر بھی ہو کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے تو وہ بنیادی ضرورتیں ہیں کہ فیسلیٹی بھی ہو اور سپورٹ بھی ہو پھر ریسرچ ہمارے ہاں کیونکہ آپ نے ابھی سوال پوچھا تھا ایمپیکٹ فیکٹر کا جب آپ ایمپیکٹ فیکٹر کے چکر میں پڑھتے ہیں تو آپ وہ والی ریسرچ کرتے ہیں جو اس ایمپیکٹ والے جنرل میں چھپ سکے جبکہ آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہاں مسئلہ کیا ہے اب جب لوکل مسئلے پہ آپ ریسرچ کریں گے وہ انٹرنیشنل جنرل نہیں چھاپے گا اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا لہذا پھر ایمپیکٹ نہیں بنے گا تو میں سمجھتا ہوں ریسرچ ہمیں وہ کرنی چاہیے افکرس ہمیں ایڈوانس ریسرچ بھی کرنی چاہیے لیکن وہ لگجری ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یہ جو ہماری ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اوپر کی بڑی آلہ منزل بناوں آپ کی بنیادی جو بلڈنگ کے جو بنیادیں وہی مضبوط نہیں ہوں گی تو اوپر کی منزل تو آپ کی گرے گی گرے گی یہی حال میرے نزدیک تعلیم کا ہے کہ اگر اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو ہائر ایڈوکیشن ہے جو آلہ تعلیم ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی چند انڈیویجل لوگ ہوں گے جو قدرت نے ان کو اتنا ٹیلینٹ رکھا ہے جس حال میں ہوں گے وہ اچھا پر فارم کریں لیکن میجارٹی آف چیلڈن وہ اگر اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہے آپ بھول جائیں کہ وہ اوپر بہت زیادہ اچھا کریں گے اس وقت آپ پوچھ لیں فیڈرل پبلک سرس کمیشن سے پنجاب پبلک سرس کمیشن سے سندھکی کمیشن سے جہاں جہاں کامپیٹیٹیو مقابلے کے امتعانات ہوتے ہیں یونیورسٹری کے بچے بہت پور پر فارم کریں اس کی وجہ جب آپ ٹریس کرتے ہیں بلکہ کل کے اخبار میں لاہور کے جو یونیورسٹری اینجنیرنگ ٹیکنالوجی اس کے وائس چانسل کے حوالے سے ایک خبر ہے بڑے ہیڈلائن ہے کہ جو سوچنے کا سسٹم ہے بچوں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ نمبر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پر ریسرچ کرنی چاہے جو ہمارے مسئلے ہیں اور اس کو لوکل ہی چھپنا ہوگا کیونکہ وہ انٹرنیشن جنرل ایمپیکٹ والے اس کو نہیں چھاپیں گے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن یا پاکستان سائنس پانڈیشن اور ادارے جو ریسرچ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوکل مسائل کے حل کے لیے جو ریسرچ ہوتی ہے پاکستان کو فائدہ ہو اس بارے میں آپ کیا گئیں گے دیکھیں ریسرچ میں نے کہا اور خاص طور پر پی ایش ڈی ریسرچ وہ ٹریننگ ہے اسٹوڈنٹس کے سکولرز کے دماغ کی پی ایچ ڈی کیا ہے ڈاکٹر آف فلوسوفی یعنی اس فلوسوفی میں آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں کہ معاملات کو کیسے دیکھنا ہے کیسے حل کرنا ہے ایشیوز کیا ہے تو پی ایش ڈی ریسرچ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ریسرچ میں کیا کیا گیپس ہیں کہاں پہ خلاہ ہے اس خلاہ کو پر کرنے کے لیے ریسرچ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا سٹیپ وائز آپ منزلیں تیکھ کرتے جائیں اور وہ جب آپ کریں گے تو پاکستان کے فائدے کے لیے وہ آٹومیٹک ہوگا ہے کیونکہ جب آپ نے گیپ تلاش کر لی کہ جی پاکستان میں کس چیز کا مسئلہ ہے کیا کمی ہے اس کو جب آپ ریسرچ کریں گے تو نیچرلی وہ آٹومیٹکل اس کو فائدہ ہی دے گا ٹھیک ہے سر پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا مسائل ہیں اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے پاکستان کے نظام کے تعلیم میں سب سے اہم میرے نزدیک رول پلے کرتا ہے استاد جی اور استاد اسکول کا جو استاد ہے وہ سب سے اہم ہے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو جو پرائمری کے اساتذہ ہیں ان کو تنخواہیں بھی اچھی دینی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پاس میں تنخواہیں خاصی اچھی ہو گئی ہیں سرکاری اسکولوں میں لیکن استاد زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ بچے جب پچاس ساٹھ بچہ ایک کلاس میں ہیں تو پھر ان کی سمجھ جو انٹریکشن ہے جو کمیونکیشن ہے استاد کی اتنی نہیں ہو پاتی تو وہ اور جو بچوں کو یاد کرائے جاتا ہے رٹہ جو لگایا جاتا ہے رٹے میں آپ کا مائنڈ نہیں ڈیولپ ہوتا صرف آپ توتے کی طرح یاد کر لیا وہ آپ ریپیٹ کیا شاید نمبر تو آپ لے لیا آپ نے لیکن آپ کو معاملات کی سمجھ نہیں آئی جو صحیح معنیوں میں تعلیم جسے کہتے ہیں علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے اساتذہ کی جو طریقے کار ہے پڑھانے کا اس کو بدلنا چاہیے افکورس اس میں جو کانٹینٹ ہے جو کریکولم ہے وہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے جو موجودہ صورتحال ہیں جو موجودہ مسائل ہیں لیکن جو طریقے کار پڑھانے کا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں انکواری والا ہے جو سوال پوچھ کے اور آپس میں ڈسکس کر کے کیا جاتا ہے وہی حل ہے اس وقت تو انجنیرنگ میں خاص طور پر وہ پرابلم بیسٹ ایڈیوکیشن کی بات ہوتی ہے کہ جی مسئلہ کیا ہے اب اس میں آپ یہ دیکھو کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ اس طرح کی تعلیم چل رہی ہے سر انٹرنیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس سے طلبہ دلباد کو کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھو انٹرنیشنل کانفرنس خاص طور پر کانفرنسیں یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کرتی ہیں جنہوں نے کچھ اور لوگوں نے ریسرچ مختلف انوارمنٹ میں مختلف سیٹنگ میں مختلف لیبارٹی میں کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے اپنے مشاہدات تجربات مشاہدات شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس میں لرننگ ہوتی ہے اور یوں آپ کلیابوریشن کو آپریشن بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ بنایا ہے تو جو آپ نے ریسرچ کی آپ نے اس کو کس طرح دیکھا میں نے جو کی کسی اور نے کی ان سب کو جب آپ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو جو آپ کی سمجھ ہے جو میری سمجھ ہے وہ ہم سب کی سمجھ ہو جائے گی اور یوں انٹرنیشنل کانفرنس بہت اچھا پلیٹ فارم مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ صرف گپے مارنے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں لیکن کانفرنسز وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو کمیونیوکیشن اور ایک دوسرے سے لرننگ اور پھر کو آپریشن کیونکہ جو تعاون کرنا ہے آپس میں وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے ریسرچ میں ٹکنالوجی میں ڈیولپ ڈاکسر حکومت پاکستان کو انورسٹی کی بہتری کے لیے اور ساتھ ایچی سی کو کیا اقدامہ کرنے چاہیے دیکھیں ایک تو یونیویسٹیوں کو اس وقت جو یونیویسٹیوں کی حال حالت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پیسے کا بہت فقدان ہے ہمارے ہاں یونیویسٹیاں تو بہت بڑھ گئیں یقیناً جو آدم شماری جو مردم شماری بڑی ہے پاپولیشن بڑی ہے تو یونیویسٹیاں تو چاہیے لیکن ان یونیویسٹیوں کو اگر فیکلٹی نہیں ہوگی پڑھانے والے نہیں ہوگی اگر وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہوگی اب کئی یونیویسٹیوں میں یہ ایشیو ہے کہ جو ان کو پینچن دینے کے پیسے نہیں ہے تنخاؤں کے پیسے نہیں تو وہ پھر باقی جو اقتعاماد ہیں خرچ کرنے کے ڈیولپمنٹ کے سہول ہوتوں گے وہ تو فرمویہ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی کے لیے ضروری ہے کہ کوانٹیٹی کو فیلال روکیں نئی یونیویسٹیاں نہ بنائیں جو موجود ہیں ان کو سٹینگٹن کریں اور یونیویسٹیاں ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ابھی بھی ہمارے بہت بڑا جو حصہ ہے پاپولیشن کا وہ غریب ہے وہاں پہ آپ پرائیویٹ تعلیم کو اگر زیادہ پروموٹ کریں گے جیسے کہ ہوا ہے پھر عام لوگ نہیں پڑ پائیں گے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پڑ پائے گا تو وہ تو پھر آپ اس کا جو زیادہ امپیکٹ سوسائٹی میں آتا ہے کہ آپ کلاس سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک وہ والی کلاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور ایک وہ والی کلاس ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لہٰذا جس کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر پائے جس کے پاس نہیں ہے وہ پیچھے رہ جائے گا اور یوں یہ دیوائیڈ بڑھتا جائے گا اور ابھی آپ ڈیٹا دیکھ لیں یہ جو دیوائیڈ ہے یہ بڑھتا گیا ہے کم نہیں ہوا جبکہ گورنمنٹ کا کام خاص طور ہوئی ہے کہ کم کرنا چاہیے چاہیے آپ کو ٹواریزم کا کوئی جاتی کرتا تھا وڈیرہ یا کیا تو مجھے میں بولتا تھا جو سچ ہے جب سچ بولتا تھا تو مجھے خواب بیاتا تو میرے پیچھے وہ پڑھتے ہیں مجھے مار رہے ہیں تو میں یوں جمپ لگا کے اور یوں اڑ جایا کرتا تھا ٹھیک سر وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن بعد میں جب میں پیہ جی کے لیے گیا ہوں پھر میرا راستہ کھل گیا میں ابھی پچاس سے زیادہ ملک گھوم چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لرننگ ہے جو سیکھنا ہے وہ صرف کتابوں میں نہیں ہے اور یہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے کہ کل سیرو فیل آرد کے سیر کرو زمین میں اور نشان دیکھو اسے کھنڈرات سے بھی لرن کرو قرآنی قومیں کیسے تباہ ہوئیں کیا انہوں نے نہیں کیا لیکن اس میں سائنس کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو پچاس ملکوں کی سیر کر چکے ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں تو ہماری اتنی بہترین ہیں جیسے ہمارا کلچر ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کا خیال کرتے ہیں ہم اپنے خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں کئی ممالک میں دنیا میں اس طرح نہیں ہے لیکن جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ملکوں میں شاید زیادہ ہیں ہمارے ہاں غریب ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آکے سوفے پہ بیٹھے یا ایک ہی جگہ پہ کھانا کھائے یہ والے جو مسائل ہیں ہمارے ہاں زیادہ ہیں لیکن ہر کلچر کی ایک اپنی سٹرنگٹ ہوتی ہے ہر کلچر اس معاشرے میں اس سوسائیٹی میں آہستہ آہستہ وہ پنبتا ہے آگے چلتا ہے اس لئے میرا خیال ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اس لئے اقوائے محتضان یونیسکو نے مختلف کلچر کو اپنی ایک اہمیت دیئے تو کوئی کلچر کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہے انسان سارے ہم تو بلیور ہیں کہ سارے آدم کے اولاد ہیں اور آپ کالے ہوں گورے ہوں کچھ ہوں خون کا رنگ وہی لال ہے سب کا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچرل ڈیفرنسز یہ خوبصورتی ہے یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ جو تنوہ ہے یہ خوبصورتی ہے اس میں کوئی برا ہی نہیں کوئی اچھا یا کوئی برا نہیں یہ صرف مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی بھی الگ الگ یہی اس کی خوبصورتی ہے سر اگر میں بات کروں عدب کے حوالے سے عدب سے کس حد تک لگاو ہے آپ کو عدب جس کو ہم اپنے زبان میں عدب کہتے ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں سنتا بھی ہوں میں مشاعروں میں بھی بیٹھتا ہوں اور میں جب موقع ملا مجھے تو میں نے سائنس پہ شاعری کو پروموٹ کریا کیونکہ بسیکلی سائنٹسٹ ہوں تو میں اکثر وہ محبت اور اس کے حوالے سے چلتے ہیں شاعر و شاعری تو میرا پوائنٹ ہے بھی یہ رہا کہ ایک تو سائنس ٹکنالوجی کو ہمارے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ رب کائنات نے اس ہمارے یونیورس میں کیا کیا دیئے ہوئے ہیں ایک ایک چیز کو اٹھا لیں چاند ستارے یا جو پروسیس ہو رہے ہیں سائنس ہو رہی ہے سانس ہم لے رہے ہیں پھول ہیں پودے ہیں ان سب میں بہت سی ایسی چیزیں جن پہ بھی شائری کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک میسج جائے ان لوگوں کے لیے جو سائنس نہیں پڑھتے تو اس طرح ان کو سائنس اور ٹکنالوجی کی بھی آجائے تو میں اس حد تک عدب سے بہت قائل ہوں پڑھتا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں لیکن میں نے شائری خود نہیں کیا کوئی شیر آپ کو یاد ہو جو سنانا چاہیں میں شیر ایک شاہ عبدالتی بھٹائی کا کانے وے لوے ہانا جی مطا چھے اندہ پیر نہ لہیں پیری یعنی گرمی ہے یا سردی ہے تھنڈ ہے یا گرمی ہے آپ جستجو جاری رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیر ہو جائے اور وہ وقت گزر جائے کوئی شاہ عبدالتی بھٹائی کی شائری ایسی ہے کہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جے تو بیت بھائیاں سے آئے تو آئیں جن کو آپ شیئر سمجھ رہے ہو یہ آئیتیں ہیں کیونکہ کچھ جو عدیب ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں شاہ عبدالتی کی شاعری کا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایس اف یہ قرآن کا سندھی میں ترجمہ ہوا ہوا ہے تو وہ شیئر میں کبھی نہیں بھولتا کیونکہ اس میں جستجو کا سبق ہے ایک اور ہے ان کا جو تھوڑا سا اپنا کچھ لوگوں کا اختلاع بھی ہے کہ کریں پہ جے کنو تھی کریں تجے وات کریں تجے بکرو کریں تجے کات کہ کبھی آپ صرف سنو کبھی بولو کبھی قربان ہو جاؤ اور کبھی کسی اور اڑا دو یعنی میرے نزدیک یہ تجزیہ کرو بی انیلیٹیکل کہ موقع کی مناسبت سے ایکشن لو اگر ہم بات کریں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کرونا ویرس کے اس ماحول میں یونیورسٹی تعلیم کس طرح جاری رکھنی چاہیے یونیورسٹیس کو دیکھئے یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ساری دنیا میں مسئلہ ہے کوویڈ نائنٹین کا اور ایز ایس آئینٹس اور ایز ایس آئیس میں سمجھتا ہوں یہ پہلے بھی رہے ہیں تاریخ میں لیکن بہت عرصے بعد یہ ایک اپیڈیمک آیا مگر کہا یہ جاتا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ یہ اور جلدی آئیں گے اس طرح کے مسائل کیونکہ ہم نے ماحول میں بہت تبدیلی لادی ہے انوارمنٹ کو ہم نے چینج کر دیا ہے اس حوالے سے ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو خیر اس سے فائدہ بھی ہوا کہ آن لائن ٹولز بہت زیادہ آگئے افکوز ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ باوجود اس کے پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی اور براد بینڈ کی فسلیٹی بہت اچھی ہے لیکن ابھی بھی اس میں کمی ہے کیونکہ فار فلنگ ایریاز میں ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں وہاں میں وہ چیز نہیں پہنچ پا رہی تو ذرا ڈیفکلٹی ہے اس لیے ہمیں فیزیکل کی ریپلیسمنٹ کو نہیں آن لائن جتنا بھی کر لیں جتنا آپ بوجود کٹھے ہو کے پڑھیں گے کیونکہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا کہ سیکھنے کا عمل وہ ایک دوسرے سے بھی سیکھا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کٹھے آئیں مگر احتیاط ضرور کریں مظلوم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماسک لٹکا رہتا ہے پہنتے نہیں ہیں وہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور ظاہر ہے یہ دنیا ساری میں ہے ابھی ویکسین بھی آگئی ہے تو امید تو ہے کہ چیزیں بہتر ہو کے رہیں گی لیکن میرا خیال ہے احتیاط علاج سے بہتر ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر سورب اب میں آپ کی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے واقف ہوں جو پاکستان حکومت کا ادارہ ہے اور اتفاقی بات ہے کہ میں اس کا ملازم بھی رہا ہوں پھر میں اس کا سربراہ بھی رہا ہوں چیئرمن بھی رہا ہوں پاکستان سائنس تکنالوجی انویشن سائنس تعلیم اس سب کو پروموٹ کرتا ہے سائنس فاؤنڈیشن یا ای سی او ہم شارڈ میں کہتے ہیں ای سی او سائنس فاؤنڈیشن وہ دس ممالک قائدارہ ہے سائنس ٹیکنالوجی اور انجنیرنگ میتھمیٹکس انویشن ان سب کو پروموٹ کرتا ہے دس ملکوں میں اور ان دس ملکوں میں ہمارے پاکستان ایران ترکی اس کے فاؤنڈر میمبر ہیں پھر افغانستان آزربائی جان اور پانچ کے پانچ سینٹر ایشا کے ممالک ہیں کازقستان کرگستان تاجکستان ترک امرستان خوزبکستان تو ان میں ایک دوسرے ملک سے فائدہ لے کے اور سائنس ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کا ہمارا ادارہ ہے اور ہم انٹرنیشنل اداروں سے بھی رکھتے ہیں اپنے روابط لیکن ملکوں کے درمیان جو دس ممالک ہیں ان کے درمیان ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں سیکنڈ لیس سوال پوچھوں گا آپ سے ایک اچھے استاد میں کیا خاصوشیات ہونی چاہیئے ایکس ایکس حسوخ سے کہتا ہوں استاد کے طور پہ بھی اور شاگرد کے طور پہ بھی سیکھنے کا عمل یہ ون وی نہیں تو اور بچوں میں خاص طور پہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کون سی قوالیٹی ہے جس کو آپ نے ابھار نہ ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر ایک کو الگ بنایا اس میں ایک قوالیٹی یقینا ایسی ہوگی جو شاید دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو لیکن وہ دسکور کرنا اس کو تلاش کرنا بہت ہے تو استاد ایک اس سنگ تراش کی طرح ہے جو ہیرے کو پہچان کے اس کو پالش کرے اور وہ آگے لے آئے اور وہ جیسے آگے نکلے تو استاد کو پیچھے چھوڑ جائے اور اچھے استاد کی یہی خاصیت ہے کہ وہ خوش ہو کہ میرا بچہ میرا شاگر وہ کام پہنچ سر اب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو آپ کا کیا میسج ہے میرا میسج یہ ہے کہ خوش رہیں آسانیاں بانٹیں اور جو زندگی میں آپ کو مشکلات آئیں اور آپ نے سیکھ ہے کیونکہ مشکلات سے جو بندہ سیکھتا ہے وہ بھولنے والی بات نہیں ہے وہی چیزیں باقیوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور چھوٹوں کا خیال کریں بڑوں کی عزت کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خواتین جو کے پچاس پرسنٹ کے شہری نہیں ہم پوری دنیا کے شہری ہوں گئے شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد